کہ تیرہ سال تک نبی کریم علیہ السلام نے اپنے صحابہ کی ایمان لانے والوں کی عقیدے پر ایسی تربیت کی کہ انہوں نے رہتی دنیا تک کیلئے اپنی زندگیوں کی ایسی مثال پیش کی جو مثال پوری دنیا کبھی بیش نہیں کر سکتی زندگی کے ہر موڑ کھولیں زندگی کے ہر مسئلیں کھولیں زندگی کی ہر بات کھولیں ہر ایک میں صحابہ جیسے مثال کوئی بندہ بیش نہیں کر سکتا چاہے واقعیت کے معاملات ہو چاہے عبادات میں اپنی جانفشانی کا مسئلہ ہو چاہے معاملات میں دوسروں کو اپنے آپ پر ترجیح دینے کی بات ہو چاہے اخلاق میں عمدہ سے عمدہ تو یہ اخلاق پیش کرنے کی بات ہو ہر مسئلے میں ہر باب میں عقید توحید نے ان کی ایسی تربیت کی عقید توحید سے ان کی ایسی تربیت ہوئی کہ ان کی مثال دنیا نے کبھی نہ پیش کی نہ دہتی دنیا ایسی کوئی مثال دیکھ سکتی ہے موسیٰ صادرین یہی وہ ایمان تھا کہ جس ایمان کے بدلے انہوں نے دنیا کی سربلندیاں پائیں دنیا میں مقام پایا اور اللہ تعالیٰ کی جنتوں کے اللہ کی رضا مندیوں کے مستحق ہوئے اور یہی عقید توحید کی کمی کمزوری فقدان اور اس کا نہ ہونا ہے جس کی وجہ سے امت مسلمہ آج بیچاری ہے امت مسلمہ آج مظلوم ہے امت مسلمہ آج بلکل مظلوم نظر آتی ہے امت مسلمہ پر ہر کوئی بڑی آسانی سے دور پڑتا ہے وجہ یہ ہے کہ عقید توحید ہمارے دلوں میں جس انداز سے ہونا چاہیے وہ عقید توحید ہمارے دلوں میں مضبوطی سے بیٹھا نہیں ہے عقید توحید کے جو سمرات صحابہ اکرام نے اپنی زندگیوں میں پائے توحید کے جو پھل انہوں نے پائے وہ پھل ہماری زندگیوں میں دیکھتے نہیں ہیں کیونکہ عقید توحید کی وہ باریکیا نہ ہم نے جانی نہ ہم نے سم تھی اور نہ ہماری زندگی میں اس کے آسان نظر آتے ہیں محسوس حاضری میں یہی کہوں گا کہ لا الہ الا اللہ وہ کلمہ ہے لا الہ الا اللہ وہ کلمہ ہے جو انسان کی نجات کا دنیا و آخرت کی کامیابی کی زمانت اپنے اندر لگتا ہے لا الہ الا اللہ وہ کلمہ ہے جو اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند سب سے زیادہ پسندیدہ ہے اور لا الہ الا اللہ وہ کلمہ ہے جو تمام ازگار میں تمام عورات میں تمام وظائف میں سب سے اہم سب سے بڑا سب سے بابرگت وظیفہ ہے لا الہ الا اللہ وہ کلمہ ہے کہ مرتے وقت زبان سے نکل جائے تو سیجھے جنت نصیب ہو جائے لا الہ الا اللہ وہ کلمہ ہے کہ قیامت کے لیے جب نام آمات ہو لے جائیں گے تو بڑے بڑے گناہوں کے مقابلے میں کلمہ توحیم صرف لا الہ الا اللہ کا ایک چھوٹا سا بتاقہ دنیا بھر کے زندگی بھر کے گناہوں پر بھاری ہو جائے گا اس کلمہ کو سمجھنے کی کوشش کریں یہ بس دو چار کلمات کا مجموعہ نہیں ہے یہ اپنے اندر پوری زندگی رکھتا ہے یہ اپنے اندر دنیا و آخرت کی کامیابی کے راز رکھتا ہے موزا صادرین اس کلمہ توحید کو سمجھنے کی کوشش کریں اس کلمہ توحید کو جانیں عقید توحید اپنی زندگی کا مقصد بنائیں اسی توحید کے لیے جیئیں اسی توحید کے لیے مریں اسی توہید میں اپنی زندگی گزاریں تو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی سرخ روح کرے گا اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ بندوں کی حباظت کرے گا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس عقید توہید کو سمجھنے اپنے دلوں میں پیوست کرنے اور اس کے مطابق اپنے زندگی گزارنے کی توفیق مصیب فرمائے